اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کراچی بورڈ سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آپ کا اوریجنل ریجسٹریشن کارڈ کسی وجہ سے گم ہو گیا ہے میس پلیس ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ کس طرح اپنا ریجسٹریشن کارڈ ایشو کروا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ ہے لیکن طریقہ کارڈ سکھنے سے پہلے آپ سے ریکریسٹ ہے کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے تو سٹوڈنٹس آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل میں موجود پلیسٹور کو اوپن کرنا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے پلیسٹور اوپن ہو چکا ہے سچ بار پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے کراچی بورڈ اور کراچی بورڈ کی ایک اپ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ جیسے ہی کراچی بورڈ لکھ کے سرچ کریں گے تو سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ کو کراچی بورڈ کی اپ شو ہوگی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے اس اپ کو یہاں سے انسٹال کرنا ہے جب انسٹال ہو جائے تو آپ نے اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے جب اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ہو جائے گا اب آپ نے جہاں سے ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فارم ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جہاں پہ ایک آپشن ہے all فارمز کے نام سے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جہاں پہ آپ ڈبلیکیٹ اپنا ریجسٹریشن کارڈ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈبلیکیٹ تسٹیمونیل فارمز کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی جہاں پہ کلک کریں گے تو کافی سارے فارم آئیں گے تو آپ نے بالکل لاسٹ پہ آنا ہے ڈبلیکیٹ ریجسٹریشن کارڈ فارم اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ جیسے ہی جہاں پہ کلک کریں گے تو یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کی موبائل کی گیلری میں آ جائے گا آپ نے اس کا پرنٹ نکال لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے فل کرنا ہے جیسا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا جو سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈبلیکیٹ ریجسٹریشن کارڈ یہاں پہ اپنی تصویر آپ نے لگانی ہے اور تصویر لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا گریڈ ڈویجن لکھنا ہے سال لکھنا ہے سپلیمنٹری یا انوال تھا وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریجسٹریشن نمبر ریجسٹریشن کا سال کون سا تھا وہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر لیتے ہیں تاکہ احسانی سے آپ نے نظر آ جائے تو اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے یہاں پہ اپنا گروپ لکھنا ہے نیم لکھنا ہے بڑے حروف میں فادر نیم لکھ دینا ہے اور اس کے بعد گھر کا اڈریس اور اپنا شنافتی کار نمبر یہاں پہ اور اس کے بعد ڈیٹ لکھ دینی ہے تو اس کے آگے بھی تھوڑا سا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے اور اس جگہ پہ آپ نے اپنے سگنیچر کار دینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ڈبلیکیٹ ریجیسٹریشن کارڈ کی جو فیس ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایمینوال ریجیسٹریشن کارڈ جو ہے وہ بھی چار سو روپے ہے اور کمپیوٹرائز جو ہے وہ بھی چار سو روپے ہے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنے نہیں اس کو بھرنے کا تککار ویڈیو کلاس میں بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈبلیکیٹ ریجیسٹریشن کارڈ کی اپلیکنٹ کاپی ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے فیل کرنا ہے اور یہ کاپی آپ جب بورڈ میں جمع کریں گے تو ثبوت کے طور پہ آپ کو واپس کر دی جائے گی کہ آپ نے واقعی اپنا ڈبلیکیٹ ریجیسٹریشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ نے فارم جمع کر آیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں تو نیچے کوچھ ہدایات ہمیں دی گئی ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ آپ نے اس فارم کے ساتھ اٹیج کرنی ہے جس میں فوٹو کاپی آپ کے سکرنڈ سکول کی مارک شیٹ ہے یا اس کے جو ایکول آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ آپ نے لگانا ہے اور جہاں پہ ساری چیزیں آپ نے ریڈ کر لینی ہے ریڈ کرنے کے بعد جو بھی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے فوٹو کاپی لازمی طور پہ اس کے بعد فیتھ کی طرف آتے ہیں تو بالکل لاسٹ میں یہاں پہ ہمیں چار کوپیاں میں چلان فارم بھی دیے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ نے فیل کرنا ہے اور کسی بھی یو بیل کی برانچ میں آپ اس کو جمع بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ جب جمع کرائیں گے تو دو کوپیاں جہاں وہ بینک والے اپنے پاس رکھ لیں گے اور دو کوپی آپ کو مل جائے گی جن میں سے آپ نے ایک فارم کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے اس کے ساتھ لگا دینی ہے اور ایک اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھ لینی ہے یہ چار کوپیاں آپ نے بینک میں فیل کر کے جمع کرانی ہے فیس اور اس کے بعد فارم کے ساتھ لگا کر آپ نے اپنے بورڈ میں جمع کرا دینی ہے تو اس طرح آپ جہاں ڈبلیکیٹ ریجسٹریشن کارڈ حاصل کر سکتے ہیں